سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آپ اندازہ ہوگا گا میرے سلام اقبال صاحب ادر صدیق صاحب یہ گفتو کو سن کے کہ اگرچہ یہ لیڈر لیس ہے لیکن یہ بڑی ٹیف آپوزیشن دینے والے ہیں آپ کو تو آپ سار پی ڈی ایم ون کی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہیں یہ تو وہ میں تو اس بات کا گواہوں کے نواز شریف صاحب بھی اون نہیں کرتے تھے جو پی ڈی ایم ون کی اتحادی گورنمنٹ تھی وہ کہے تھے میری گورنمنٹ تو ہے نہیں جب ان سے سوال کرتے تھے کہ جی بٹھا بٹھا دیا عوام کا آپ کی گورنمنٹ نے وہ کہہ تھے میری تو گورنمنٹ ختم ہوگی دوزار سترہ میں تو آپ تو بڑے تلے وے رسے پر چل رہے ہیں کس طرح پرفارم کر پائیں گے میرے بھائی یہ بتا دیں درہ مجھے اتنی سخت آپوزیشن بھی کے ساتھ ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ ایک سٹرگل کیو اور کامیاب ماضی میں کامیاب بھی بہت دفعہ ہوئے انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہوں گے تو آپ بشک دوہزار تیرہ کا اگر ہمارا دور اٹھا کے دیکھ لیں تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں لاشے گرتی تھی روزانہ بھم تماکی ہوتے تھے اور لیکن آپ کے پی ڈی ایم کا دور تو یار اٹھا اچھا نہیں تھا میرے بھائی اب تو پی ڈی ایم اب تو آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے اب تو اتحادی حکومت ہے سر میں آ رہا ہوں جی جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں گزارشتہ سنیں میں آ رہا ہوں سر سر تو ہم نے کیونکہ ہمارا پر ظاہر ہے ایک کلیئر منڈٹ تھا تو ہم نے اس کے اوپر ایک پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی انویسمنٹ باہر سے لے کے آئے ہم نے جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کیا اور ساری دنیا نے بلومبرگ نے جو ہے وہ پاکستان کے پچھلے پہتے سال کا سروے کیا نینٹی نینٹی سے لے کے ابھی تک چونتیس سال کا اور اس میں کہا کہ سب سے بہترین حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیق نون کی دوہ دار تیرہ سے دوہ دار اٹھارہ کی تھی اچھا تو یہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بلومبرگ سر وہ تو ہو گیا اس کو تو کوئی چیننجی نہیں کر رہا نا بھی میں آ رہا ہوں 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 دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں تھا اس وقت مسائل جو ہے وہ اس کی بھرمار تھی ایک بندہ جو ہے وہ عمران خان وہ رودانہ جو ہے وہ آ کے کہتا تھا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اب یہ حکومت گئے ہوئے ایک ہفتہ نہیں ہوا اپنی اور کہہ رہا ہے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ظاہرہ جب انٹرنیشنلی پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تو اس کا ظاہرہ ایمپیکٹ تو آتا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کوئی ایمپیکٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ یہ جو یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے آفٹر شاک ہیں وہ تو آئیں گے بھی اور بھی آگے آئیں گے تو یہ 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 وجہ سی افران صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ مرلہ کام آئے گا جب آپ عمران خان پر زمداری ڈالنی بند کریں گے اور آپ پر زمداری ڈالیں گے کہ انان حکومت دوسری طب آپ کے ہاتھ میں نمبر ون نمبر ٹو جو پاکستان طریقہ انصاف بات کر رہی ہے وہ آپ کی خلاقی حساب کو چیلنج کر رہی ہے تو دھاندلی کے الزامات کے ساتھ جب آپ پاور میں آئیں گے کہ جہاں پرسیپشن چل رہا ہے کہ چالی سے پچاس ساٹھ ہلکوں کے اندر اب ٹریبینلز میں کیسز جا رہے ہیں تو آپ کے عادے بہت سے ایم این ایز جو ہے وہ جیتے ہوئے ہار بھی سکتے ہیں فائرل فیصلوں کے اندر کوٹس کے اندر اس دھاندلی کے پرسیپشن کے ساتھ آپ اقتدار میں ایک کریڈیبل گورنمنٹ دے پائیں گے سٹیبل گورنمنٹ سوال یہ ہے دیکھیں ہم بالکل جو ہے وہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر دے پائیں گے جو معاملات ٹریبینلز میں اور عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ ساراکھوں پہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ریزرل الیکشن کمیشن تبدیل کرتا جائے گا اور نمبر گیم جو ہے وہ عوام کے سامنے واضح ہوتی جائے گی سترہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹو پہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں کمپلین جمع کرائی ہیں اور ظاہر ہے کہ سترہ کی سترہ جو ہے اس کے اندر اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ تو دیکھ لیں گے کیا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ سب سے زیادہ شکایات جو جمع ہوئی ہیں وہ پکتون خواہ میں ہوئی ہیں دھاندلی کی اگر آپ ٹوٹل نمبر آئی ویولیکیشنز دیکھیں نا چوالے سی طرح سے ہوئی ہوں گی نا تو یہ تو پرانے یہ تو پرانے یہ پرانے اپنا پاپی ہیں نا انہوں نے پاکستان کے اندر جو رگنگ کا جو کونسپ لے کے آیا ہے عمران خان وہ تو دنیا میں کہیں نہیں ملتا آپ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن اٹھا کے دیکھیں دو آزار اٹھارہ کے الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ آپ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کیا پولنگ سیشنوں میں گھس کے اور جو تھپے مارے اور جو ریزلٹ تبدیل کیے وہ تو اس کی تو دنیا میں کیس ٹڈیاں بنی ہیں اور عمران موڈل کے طور پر اس کو پڑھایا جا رہا ہے بھئی آپ کو بڑے پاپی لوگ ہیں اور بھئی میں ایک بات بتا دوں ایک میں انڈ کر رہا ہوں آپ صرف یہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ کہتے ہیں وہ بھی چور وہ بھی چور وہ بھی برا یہ بھی برا ان سے پوچھیں انہوں نے پچھلے نو سال میں پکتونخواہ میں کیا کیا ہے بھئی آپ پرانے پاپی آپ کو کس نے چوری کے زمان لہا رہا ہے اصل پرابلم ہے نا افنان صاحب کا مسئلہ یہ ہے ڈیٹا ان کے پاس پورا ہوتا نہیں دو سو سے زیادہ درخواستے دائر ہوئی ہیں الیکشن رگین کے حوالے سے پنجاب سے پورے پاکستان سے 45 اور 47 کے حوالے سے تریپل درخواستے ہیں جو این اے کے سیٹوں کے حوالے سے ہیں اچھا کچھ انڈائریکٹ طریقوں سے ہے اور یہ ساری ایویڈنس رہی ہے مجھے تو سب سے لگتا ہے جیسے الیکشن کمیشن یہ ہے اور یہ جو بتا رہے تھے کہ رگنگ کا مجھے آپ بتائیں آپ ہمیشہ کور کرتے رہے ہیں الیکشن کی رگنگ کی انہوں نے کترین درخواستے دائر کی تھی میں چیلنج کر رہا ہوں دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ میں چار درخواستے دی پانچ درخواستے دائر کی ہم نے دو سو سے زائد درخواست دی میں نے کی تھی ساکیب نصار نے ختم کی نہیں سن تو لینا آرام سے وہ کہہ رہے میں نے کی جبا انہوں نے کی ہوگی نا وہ کیا بڑھا ان کا ساکیب نصار نے کہا ساکیب نصار صاحب تو پھر آپ کے ساتھ تھے دیکھیں بات ہے الیکشن کمشن کی ساکیب نصار صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بات ہے الیکشن کمشن وہ انہوں نے یا کوئی اور ڈراما کیا ہوگا سوال یہ ہے فارم فورٹی سیون دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یقین ان اسٹیبلشمنٹ اس وقت جس پیرڈ میں کہہ رہے ہیں دیکھیں مال نے مل گئے ہوگے نا لیکن یہ تو نہیں ہوا تھا جو یہ کچھ ہوا ہے